اسلام علیکم یاسمین حما خان چینل میں آج میں بنانے جا رہی ہوں اپنی کچن میں بہت بڑی ریسپی اور آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے ہمارے مسالہ بھرتا کے ریسپی آلو کا بھرتا بنائیں گے مسالہ دار بہت زیادہ مزیکہ لگتا ہے یہ آپ اس کو کئی چیزوں کے ساتھ میں سرب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر پانچ آلو لیے ہیں اور آلو ہمارے بڑے سائز کے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم نے بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد میں اس کا چھلکہ اٹھا دیا ہے اب یہ بوائل کی ہوئے آلو ہمارے پاس میں تیار ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے ہیں اس کو ہم نے فائنلی چوب کر لیا ہے ہرا دینیا لیا ہے یہاں پر ہم نے کافی سارا ہرا دینیا ہے اسے ہم دو جگہ یوز کریں گے چار سے پانچ ہم نے ہری مرچے لیے ہیں اس کو بھی ہم نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے بہت زیادہ بارک بھی نہیں تھوڑی سی دکھتی ہوئی ہونی چاہیے باقی کے مسالوں میں ہم نے یہاں پر لے لیا ہے ایک ٹی سپون فل بھر کر ہم نے لیا ہے کورینڈر پاورڈر ایک ٹی سپون ہم نے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے ون فور ٹی سپون ہم نے حلدی پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے ہمارے پاس میں بھونا اور کٹا ہوا زیرہ ایک ٹی سپون ہم نے سالٹ لیا ہے کٹ کیا ہے ایک پینچ ہم یہاں پر ہینکا یوز کریں گے تو مسالہ بھرتا بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک سرونگ سپون آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ہم اس میں سب سے پہلے آنین ڈالیں گے اور آنین کو گولڈن براؤن ہو جانے تک فرائی کریں گے اتنا فرائی کرنے ہے کہ یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے پیاس ہمارے گولڈن کلر کی ہو چکے ہیں تو اس کو اب ہم باہر نکالیں گے اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں ڈارک کریں گے کیونکہ اس سے زیادہ اگر یہ ڈارک ہوگی تو یہ باہر نکلنے کے بعد میں زیادہ ڈارک کلر ہو جائے گا تو ہم نے اتنا ہی اس کو نکال لینا ہے ساری پیاس ہم نے باہر نکال لی ہے اور پیاس کو ہم تھوڑی سے اس طریقے سے کھول دیں گے تاکہ اس کا کلر ہے بہت زیادہ ڈارک نہ ہو جائے اس طرح سے اب بچے ہوئے اوئل کے اندر ہم سب سے پہلے ڈالیں گے ایک ٹی سپون زیرا ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تھوڑی سی ہینگ تقریباً ایک پینچ کے قریب میں نے ہینگ لی تھی اس کو ہم نے اس کے اندر مکس کر لیا ہے اس میں تھوڑی سی پیاس رہ جائے تو کوئی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی پریشانی ہوگی گیس کا فلم ہائی کر دیں گے اور اس کے اندر ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو تھوڑا سا فرائی کریں گے اب فلم کو تھوڑا سا سلو کرنے کے بعد میں ہم اس کے اندر سارے مسالے ایڈ کریں گے جو ہم نے آپ کو منشن کیے ہیں کسوری میتھی یہاں پر ہم بچا دیں گے باکہ سارے مسالوں کو ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو کسوری میتھی بچا دی ہے اب اسے تیس سیکن کے لیے اسی طریقے سے فرائی کریں گے تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں سوکے بھون جائیں گیس کو فلم بلکل فرو کر دیجئے کیونکہ مسالے سوکے ہوتے ہیں تو بہت جلدی سے یہ جل بھی جاتے ہیں اب اس کے اندر ہم ٹاماتر ایڈ کر دیں گے اور ٹاماتر کے تھوڑا سا سوفٹ ہو جانے تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے ٹاماتر تھوڑا سا سوفٹ ہو جانے تاہیے تب تک ہم اس کو پکائیں گے گیس کو فلم ہائی کر دیا ہے میں نے تو مسالہ ہمارا بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹاماتر ہیں ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں ہمیں اسے بلکل میشنی بنانا ہے کہ ہمیں ٹاماتر دکھے ہی نہیں بس تھوڑا تھوڑا سا دکھتے ہوئے ہونے چاہیے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے بہت ہی پیاری سے خوشبو آنے لگی ہے اس کے اندر سے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ہری مرچے جو ہم نے آپ تو میشن کی تھی ساتھ ہی ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہرہ دھنیا ایڈ کر لیں گے ساکہ مسالے کے اندر خوشبو بچ جائے ہمارے ہرہ دھنیا کی اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے کسوری میتھی کسوری میتھی کو میں نے تھوڑا سا گرم کر لیا ہے اس کو ہلکا سا ہاتھوں سے اس طریقے سے ہم رب کریں گے اس طرح سے وہ ڈال دیں گے مسالے کے ساتھ تھوڑا سا اس کو بھی بھول لیں گے فلیم میں نے ہائی رکھا ہوا ہے بہتکل بھی کم نہیں چاہے کہیں بھی کیونکہ اگر ہم فلیم کو کم کر دیں گے تو ٹماٹر ہمارے میشی ہو جائیں گے وہ ہمیں نہیں چاہیے تو اب اس کے جو آلو ہے آلو کو ہم اس طریقے سے ہاتھوں سے مسل کر کے اس طرح سے ڈال دیں گے اب ہم نے آلو لیا ہے آلو کو ہم اس طریقے سے میش کر کے ڈال دیں گے یہ دیکھیں تھوڑے کہیں بڑے ٹکڑے رہ جائیں کہیں بھول کل چھوٹے سے ہو جائیں اس طریقے سے ہمیں ڈالنا ہے اب اسے اچھے سے میچس کر لیں گے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے میچس کر لینا ہے اس طرح سے اور اب گیت کا فلیم ہم میڈیوم ٹو ہائی کریں گے اسے پہلے کرتے تو ٹماٹر ہمارے میش ہو جاتے ہی وہ ہمیں نہیں چاہیئے تھے بہت ہی مزے کا یہ لگتا ہے بھرتا اب اس کو ایک بار ضرور گھر میں ٹرائے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تو گیت کا فلیم میڈیوم ٹو ہائی کر لیں گے اب اسے تقریبین دو تین مینٹ کے لیے اسی طریقے سے پکا لیں گے تھوڑا تھوڑا سے چمت چلاتے ہو جیسے میں چلا رہی ہوں تو بھرتا ہمارا تیار ہو چکا ہے تقریبین تین سے چار مینٹ ہو گئے اس کو میڈیوم ٹو سلو فلیم پر پکتے ہوئے اب دیکھیں آپ کتنا شاندہ لگ رہے دیکھنے میں اب اس میں جو ہم نے انیان لیتی وہ انیان بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ کرسپی کرسپی سی رہتی ہے بہت ہی پیاری سی لگتی ہے کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے دیکھنے میں بھی اچھی اور کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی اس میں ہرہ دھنیا ہم ایڈ کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ پوڑا ایڈ کریں گے تقریباً 1-4 ٹی سپون کے قریب تو ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سا مکس کر لیں گے بھرتے کے ساتھ میں فلیم آف کر لیں گے اس کو کر لیں گے ڈش آؤٹ تو بہت ہی مزیدار ہمارا مسالہ بھرتا بن کر تیار ہے آپ اس کو گھر میں بہت آسانی کے ساتھ میں بنا سکتے ہیں ساتھ ہی اس کو آپ پروٹو کے ساتھ میں یا پوری کے ساتھ میں یا پھر چاول کے ساتھ میں بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے لائک کریں اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا حاضر ہوتی ہیں ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کو خیال اللہ حافظ